السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو مردہ ہوتے ہیں اور چل پھر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ زندہ ہوتے ہیں دو لوگ چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں دنیا کا تمام کام کرتے ہیں لیکن ایک زندہ ہوتے ہیں ایک مردہ ہوتے ہیں اب ان کا فرق ایمان سے ہوتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہے اور وہ ایمان کی حفاظت کرتا رہتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور جس میں ایمان ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا وہ بھی مردہ ہی ہوتا ہے اور جو ایمان جس میں ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو بالکل ہی مردہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایمان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے زندگی اسی ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایمان میں سب سے بڑا رکن اللہ پر ایمان ہے امن تو باللہ اللہ پر ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں اس کے ناموں سے اللہ کے نینانوے نام ہیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن پاک میں اور ہم اللہ کی پہچان ان سے کرتے ہیں اور جب ہم ان سب کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں اور ایمان کو پختہ کر لیتے ہیں اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کے نام ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہیں جو ہمیں اللہ کی پہچان کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور جس کے ذریعے سے پھر ہم اللہ کی طرف التجاہ کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عرض کیا کرتے ہیں اللہ کے نام جب بندے کی زبان پر اور اس کے دل میں جاری ہوتے ہیں اور جاری رہتے ہیں تب وہ بندہ چلتا پھرتا ہوا زندہ ہے اگر اس میں یہ نہیں ہے تو پھر وہ مردہ ہی ہے اس لیے اللہ کے بندے جو ہیں ان کی شان بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان کی شکلوں کو نہیں دیکھتا اور دل وہی اللہ کو پسند ہوتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے زندگی دیتا ہے تراوت دیتا ہے اور بندے کی اتمنان کی حالت قیم و دائم رہتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت بڑے جو غصے میں ہو جاتے ہیں بندے یا ایسے جو ایک دم اوپر ان کا ذہن ہو جاتا ہے اور ایک دم نیچے اور اس طرح کی بات وہ ایمان میں کمزوری سے ہوتا ہے ایمان میں کامیابی اور طاقت اور تونائی جو ہے وہ بندے کو شبر عطا کرتی ہے بندے کو توقل عطا کرتی ہے اللہ پر اور بندے کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال رہتی ہے اللہ ہی وہ ہستی ہے جو بندے کو زندہ رکھتا ہے اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے بھی یاد کرتا ہے اور دل جس کا اللہ کی یاد سے موطر رہتا ہے اس کی شان ہی بہت بلند ہو جاتی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دل جس کے اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں وہی لوگ زندہ شمار ہوتے ہیں اور زندگی دینے والا اللہ ہے آج ہم اللہ کا نام مہی پڑھیں گے المہی زندگی دینے والا زندہ کرنے والا ماشاءاللہ یہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کو زندگی دیتا ہے پھر اس کو موت دیتا ہے پھر اس کو زندگی دوبارہ دیتا ہے اس طرح ہے سمہ یومیتکم مر جاؤگے سمہ یحوییکم پھر زندہ ہو جاؤگے سمہ الہی ترجعون یعنی اللہ کی طرف پھر رجوع کرو گے تو یہ اللہ ہے جو بندے کو زندگی دی پھر اس سے لے لی موت آگئی پھر اس کے بعد اللہ دوبارہ زندگی عطا فرمائے تو یہ زندگی اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بندے کے پاس امانت ہے اللہ کی اب بندہ اس میں اپنی خواہشات کو شامل کر لے اللہ جس جس کی یہ دی ہوئی زندگی ہے اس کے حکم کے مطابق اسے چلانا تھا آپ نے اس کو اپنی مرضی سے چلا دیا تو آپ باغی بن گئے آپ دشمن بن گئے اللہ کے حکم کے خلاف چل پڑے آپ دیکھیں آپ ایک گھر قرائے پہ لیتے ہیں اور اس کا صرف آپ قرائے دیتے ہیں اب مالک مکان کہتا ہے کہ اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے اس کے اندر اس کے قانون ہوتی ہیں جن کے مطابق آپ نے اس گھر کو استعمال کرنا ہوتا ہے صرف ان اصولوں کے مطابق آپ نے اس گھر میں نہ کوئی تبدیلی کرنی ہوتی ہے نہ اس میں کچھ اور کرنا ہوتا ہے آپ نے صرف اصولوں کو اپنا کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے یہی بات ہوتی ہے یہ اللہ نے آپ کو جسم عطا کیا ہے یہ اللہ کا ہے آپ کا نہیں ہے اس پر اس کے اندر جو طاقت اور توانائی آئی ہے وہ روح سے آئی ہے روح جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو جسم حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے اس لئے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کولر روح من عمر ربی روح اللہ کے حکم سے ہے اور جب وہ روح اس میں آتا ہے تو یہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ بچہ جب چار مہینے کا ہوتا ہے تقریباً ماں کے پیٹ میں تو اس میں فرشتہ آ کر اس میں روح ڈال جاتا ہے تیسرے یا چوتھے مہینے میں تو اس وقت بچہ حرکت کرنے لگتا ہے ماں کے پیٹ میں تو کیوں اس لیے کہ اس کے اندر روح آ جاتی ہے تو روح کولر روح من عمر ربی روح اللہ کی حکم سے ہوتی ہے اس لیے روح جب آ جاتی ہے تو حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور روح کہاں سے آتی ہے اللہ کی طرف سے پرشتہ ڈالتا ہے اور جب موت آتی ہے اسی روح کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں تو وہ موت ہو جاتی ہے جسم مردہ ہو جاتا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ روح اللہ کی طرف سے آتی ہے تو جسم زندہ ہوتا ہے اب اس جسم پر اللہ کا ہی حکم چلانا ہے جو بندے اپنی خواہشات کو چلاتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں یا لوگوں کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں یا شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں تو وہ دوکہ کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں اور قیامت کے دن اس کی سزا بھک دیں گے اس لیے اللہ کا جسم دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے تب وہ بندہ زندہ شمار ہوتا ہے اور زندگی دینے والا اللہ خود ہے اس لیے اللہ کو مہجی کہتے ہیں المہجی اللہ کا اسی طرح سے درد ہو رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اسی طرح جی اور علامت رہے گا اللہ تعالیٰ اس میں طاقت توانائی پیدا فرما دے گا اسی طرح اسی طرح سے اگر کسی بندے کا دل مردہ ہو گیا ہے دوبارہ زندہ کرنا ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو آپ ایک ہزار دفعہ روزانہ یا مہجی یا مہجی پڑھیں اول آخر دروش شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے پیا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا دل دوبارہ زندہ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ اپنے سر پہ یا جسم کے حصے پہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو آپ سات دفعہ یا مہجی یا مہجی پڑھیں ہاتھ دونوں ہاتھوں پر پھوک ماریں اور دونوں ہاتھ جہاں پر آپ کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے سر میں یا کہیں پر وہ دونوں ہاتھ پھیر لیں انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی ایک دفعہ اگر نہیں اور دوسری دفعہ سات دفعہ یہ پڑ سکتے ہیں اللہ کرامت ہو جائے گی اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہے وہ ملازمت کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے تو اس کو چاہیے اللہ کا نام یا مہجی یا مہجی کا وظیفہ کریں اللہ کے نام کو گیارہ سو دفعہ پڑھے یا مہجی یا مہجی یا مہجی اور گیارہ سو دفعہ پڑھ کے اول آخر دروش شریف کے ساتھ پھر وہ دعا کرے کہ میرا کام جو ہے جو کام جو تھا وہ دوبارہ مجھے مل جائے جس میں اگر نکال دیا گیا ہے تو دوبارہ مل جائے اگر نکالنے والے ہیں تو وہ نہ نکالیں دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ کام سے آپ کو نہیں نکالیں گے اگر نکال دیا ہے دوبارہ جانا ہے تو آپ دوبارہ جانے کے لئے عرض کریں گے تو انشاءاللہ جب اکیس دن کے بعد آپ کو کال آئے گی یا پھر کوئی رابطہ ہوگا کہ آپ کی ضرورت ہے آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ حق پر ہیں اور عدالت میں آپ کا فیصلہ ہونا ہے تو آپ اللہ کا نام یا مہجی یا مہجی پڑھتے جائیں انشاءاللہ آپ کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا اگر حاکم وقت سے ظلم کا خطرہ ہے پھر بھی آپ اللہ کا نام یا مہجی گیارہ سو دفعہ پڑھیں دروز شریف اول آخر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے آپ پر کرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکلات سے نکال دے گا کوئی بی بی نے غلطی کی خامج سے خطرہ ہے کہ مار دار پڑے گی یا کوئی اور نقصان ہوگا تو وہ اللہ کا نام یا مہجی یا مہجی پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے خطرہ ٹل جائے گا اسی طرح اگر آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا لکمے پر اٹھاون دفعہ فیفٹی ایٹ دفعہ اللہ کا نام یا مہجی یا مہجی پڑھ کر بھوک مارتے جائیں اور پھر کھاتے جائیں اور اس کے بعد اگر باہر جائیں اگر دشمن سے کوئی خوف ہے تو وہ ختم ہو جائے گا حاکم وقت ظلم کرنا چاہتا ہے وہ بھی ختم کچھ نہیں کر سکے گا آپ کے اوپر کرم ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی گرفتار کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی نہیں کر سکے گا اسی طرح سے اگر جمعہ کے دن آپ جمعہ نماز کے بعد ایک سو دفعہ یا مہجی یا مہجی پڑھیں اول قبر کے عذاب سے بچائے گا کرم فرمائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے بیماری کو شفا میں بدلنے کے لیے نینانوے دفعہ اگر اس نام کو پڑے گا اول آخر دروش شریف کے ساتھ انشاء اللہ تعالی وہ اپنے اوپر دم کرے اور اللہ گرامت سے وہ بچ جائے گا بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا اللہ تعالی کی رامت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی سورہ شورہ کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ ہو والولی و هو یهج الموت و هو على کل شین قدیر اللہ فرماتے ہیں فلہ ہو اور وہ اللہ ہے وہی تو تمہارا دوست ہے اللہ ہی دوست ہے نا وَهُوَ يُهِي الموت اور وہی اللہ ہے جو موت کے بعد زندہ کرے گا وَهُوَ على کل شین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی شان ہے اسی طرح آپ دیکھیں سورہ غافر میں ارشاد باری تعالی ہے اعوذ بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ کی شان ہے اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر چوبیس میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَسَّ وَاِمَآَن آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے وَيُوْجِ اور زندہ کر دیتا ہے بِهِلْ أَرْدَ بَادَ مَوْتِهَا زمین جو مر گئی تھی یعنی خوشک ہو گئی تھی مردہ ہو گئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ اس بارش سے پھر دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے سر سبز ہو جاتی ہے زمین بھی سورہ روم کی آیت نمبر انیس میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ کو نکال لاتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيَّةِ مِنَ الْحَيْ مردے سے جیسے میں نے عرض کہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے یہاں زندہ سے مردہ بنا دیتا ہے یہ بھی اللہ کا کام ہے وَيُخْرِجُ الْمَيَّةِ مِنَ الْحَيْ وَيُهُي الْعَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور زمین جو کمزور ہو جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ فرماتے ہیں وَقَزَالِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ قبر سے تمہیں دوبارہ اٹھا کر قیامت کے دن لائیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر چھپن میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو وَيُهُي وَيُمِیت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف ہی آپ نے رجوع کرنا ہے یہ اللہ کی شان ہے وَاللَّهُ يُهُي وَيُمِیت اسی طرح کے الفاظ سورہ آل عمران میں بھی ہیں اور اسی طرح کے الفاظ سورہ بکرہ کی آیت نمبر تیہتر میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ انام کی آیت نمبر ایک سو بائس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او من کانا میتن کیا جو مردہ تھا فَآَهَيَيْنَاهُ فَآَهَيَيْنَاهُ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو زندہ کیا وَجَعَلْنَا پھر ہم نے بنایا لَهُ نُورًا اس کو نور دیا روشنی دی یمشی چلتا ہے بہی اس میں فِن ناس لوگوں کے ساتھ قَمَمْ وہ اس سے نکل نہ سکے لَهَسَ عمالِ صالح عطا فرمائے اور پوری دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمانِ کامل عمالِ صالح کے ساتھ زندہ رکھے اور عمالِ ایمانِ کامل عمالِ صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے ہمیں اٹھائے آمین